بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب بھی بلکل ٹھیک ٹاگ ہوں گے آپ سبی کو خوش شامدید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے سن کے پریزن ڈپارٹمنٹ کے اوپر جس میں برتی آئی ہوئی ہیں میل اور فیمل دونوں کے لئے ان کا فیزیکل ٹیسٹ میں کیا پوچھا جائے گا ان کا انیشیل میڈیکل ٹیسٹ کیا ہوگا فیزیکل ٹیسٹ کیا ہوگا اور اس کے لئے فیزیکل ٹیسٹ کو آپ نے پاس کیسے کرنا ہے اس کے پر بات کریں گے اور اسی کے ساتھ آپ کو ایک نیو اپ ڈیٹ شیئر کریں گے جو کہ سن پولیس نے ایک نیو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے ان کا کریٹیڈیا چینج ہو گیا تو ایس پی سی ایس میں یہ برتی آئی ہیں سن پریزن ڈپارٹمنٹ میں تو ابھی بھی یہ برتیاں جاری ہیں آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں اگر کسی سنٹ والے بھائی یہ بہن نے اپلائے کرنا تو اپلائے کر دیں میلز کے لئے جو انسا ہے بارہ سو اٹھاون پوسٹ ہیں اور فی میل کے لئے نائنٹی سیون پوسٹ ہیں بھائیس اگر دو ہزار بھائیس تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں پی ٹیسٹ کی ویب سائٹ پر جا کے آپ اپلائے کریں کیسے اپلائے کر دیں اوپر آپ کو آئی بٹن دیکھ رہا ہے اس پر کلک کر دیں فیزیکل ٹیسٹ کے دن کیا ہوگا تمام امیدواروں کو بنیادی میڈیکل ٹیسٹ اور یونیفورم اسامیوں کو فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنے ہوگا دونی یونیفورم اسامی ہے خیر تو ایک میل دوڑ ہوگی جو کہ زیادہ زیادہ ساتھ منٹ ٹائم ہے میلز کے لئے ٹھیک ہے مردوں کے لئے اور اب یعنی کہ ٹیسٹ جب شروع ہوگا تو آپ نے کس طریقے سے اس کو پاس کرنا ہے یا آپ کو کیسے اپنا سٹیمنا بیل کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے پریکٹس کرنے ہی دوڑنے کی ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ جب آپ پریکٹس کریں گے دھنا آپ کا سٹیمنا بیل ہوگا پریکٹس کرتے ہوگا آپ نے شوز پہنے پیٹی شوز یا جوگرز وغیرہ چپل میں یا کھیڑیوں میں نہیں دوڑنا ٹھیک ہے سانچ جو سی ہے وہ ناک کے ذریعے سے اندر لیجئے گا اور مو کے ذریعے سے بارچ ہوڑیے گا ٹھیک ہے دوڑتے واقع اس کے علاوہ صبح کی ٹیم دوڑیے اور ناشتہ ہلکا کر کے دوڑیے گا اب کیسے آپ نے رننگ سٹارٹ کرنی ہے ٹیسٹ والے نے اور عام دنوں میں رننگ سٹارٹ آپ نے ہمیشہ دیرے سے کرنی ہے ٹھیک ہے آرام آرام سے دوڑنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ سٹارٹنگ میں ہی تیز دوڑیں ٹیسٹ والے دن آپ تیز دوڑنے لگے تو ایسے جو ان سے ہوتی ہے یہ آپ کے بہت بیوقفانہ حرکت ہوتی ہے ایسے بہت سارے کینیڈیٹ ایسے حرکت کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ ٹریک کے آخر میں آ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ بے ہوکفی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ خواتین جو ہماری بہنیں ہیں ان سے صرف اٹھ سو میٹر کی رننگ دی جائے گی اور چودہ منٹ ٹائم ہے ٹھیک ہے سندھ پریزن ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں پولیس کی نہیں بات کر رہا تو سندھ میں دیکھیں یہ کافی اچھا ریلیکسیشن ہے فیمیلز کے لیے کہ وہ آٹھ سو میٹر دوڑ لے رہی چودہ منٹ میں جبکہ ہمارے پنجاب میں یہاں پر تس منٹ دی جاتی ہے اور ایک میل پوری رننگ دی جاتی ہے فیمیلز سے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو میں نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ میں نے ایک اپ ڈیٹ شیئر کر دی ہے سندھ پولیس کے حوالے سے تو سندھ پولیس میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے فیزیکل ریقوائمنٹ اپنی چینج کر دی ہے تو ان کے یہ نوڈفکیشن جارہی ہے جس میں میل کانسٹیبل اور جو ان سے ڈرائیور کانسٹیبل ہے ان کے دیے ایک میل کی رننگ رکھی ہوئی ہے جو ان سے پولیس کانسٹیبل میل ہے اس سے آٹھ منٹ کا ٹائم میں ایک میل کی رننگ لی جائے گی اور ڈرائیور کانسٹیبل سے دس منٹ میں اس کے علاوہ میل کیلئے ہائٹ پانچ فٹ پانچ اچھ اور فی میل کیلئے پانچ فٹ ریکوائر ہے اچھا میڈیل دیس میں کیا ہوگا فیزیکل دیس والے جنج جو چھوٹا موٹو میڈیل دیس ہوگا اس میں قد کی پیمیش لیں گے رڑکوں کیلئے پانچ فٹ پانچ اچھ رڑکوں کیلئے پانچ فٹ ریکوائر ہے پیزن ڈپارٹمنٹ میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پولیس میں بھی اب یہ ہوگئے چھاتی کی پیمیش جو کے رڑکوں سے لے جائے گی تینتیس نارمر اور ساڑھے چونتیس پھلاو کے ساتھ پھلاو کے ساتھ جتنے زیادہ ہوگا وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ آنکھوں کا معینہ اور اس کے علاوہ وہ وزن کا معینہ وہ پھر لی جاتی ہے بات میں لی جاتی ہے لیکن ہم آپ کو بیسی بتا رہے ہیں کہ آنکھوں کا معینہ کیلئے اس طرح آلفابیٹس لکھے ہوتے ہیں آپ کو یہ آنکھ پر ہاتھ رکھ کے بتانا ہوگا کہ یہ کیا لکھا ہوئے دور کچھ ڈسٹنس پر انہوں نے یہ آلفابیٹس رکھے ہوتے ہیں اور وزن کی پیمیش بھی باڈی میس انڈیکس کے طرح کی جاتی ہے فیزیکل ٹیسٹ تاکہ آپ کو چکرنا ہے ٹھیک ہے موصلی کی انڈیجرڈ نین نہیں پکرتے تو انہیں چکر آتے ہیں ٹیسٹ والے صبح کے ٹائم اور زیادہ کھانا بھی کھا کے نہیں جائے گا نہ دوڑنے سے پہلے پانی پیجے گا اچھا اپنے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے جائے تاکہ آپ جگہ کو دے کر اندازہ لگا سکے کہ آپ کو پتنے رفتار سے دوڑنا ہوگا پیٹیو شیوز پہن کے جائے چپلوں میں نہیں دوڑے گا اور بداؤڈ چپل بھی نہیں دوڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ گروپ میں آپ کو دوڑایا جاتا ہے کہ سو بندہ ہوتے ہیں پچاس بندے گروپ میں دوڑتا ہے تو درمیان میں نہیں آنا درمیان میں نہیں دوڑنا یا سب سے آگے والی لین میں کڑے ہو جانا یا سب سے پیچھے والی لین میں لیکن کوشش کرنا تو اب تک کے لیے یہی آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنی تھی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ لونگ لف پاکستان اللہ حافظ